چار چنہاری نروبہ گروہ گروہ اور باڑی کانگریس نے اس نارے کے ساتھ ورحان سبح سنام میں پرگتی سیل اب پرتیاشت جیت حاصل کرنے کے بعد سکتہ سمحالتے ہی اسے ساکر کرنا شروع کر دیا گریہ بنزلے میں بھی پہلی شرن کے دوران پچاس گوٹھان تیار کی جا رہے ہیں گوٹھانوں کو لے کر گرامیوں کا دعویٰ ہے کہ اس سے پشو دھن کو تو بڑھاوہ ملتا ہی ہے اس کے ساتھیں فصلوں کے لیے جیوک خاد آسانی سے اپلد ہوگا اور گرامیل اس طرح پر روزکار کے افسر پیدا ہوں گے پرتیاشت گوٹھان کا نربان بیس لاکھ کی لاغت سے کیا جا رہا ہے جس میں پشووں کے لیے چارہ پانی اور بیٹھنے کی اتب دوستہ کی جا رہی ہے گوٹھان کا کامکات مہلہ سمہوں کو سوپا گیا ہے اس پروجیکٹ کو لے کر گرامیلوں میں بھاری اتسکتہ نظر آ رہی ہے کسان کو گوٹھان خاد سے بھی لاو ہے گوٹھان کا باہر میں جو ہم خیتی کھا رہے ہیں اس کا نقصان بھی ہوتا وہ ہی بہنچت ہو جائے ہیں یہ بڑھے اوکر ہی بات مطبع ہے اچھا طریقہ سے مطبع ہے جو نیا سرکار جو بنے ہیں وہ بڑھی ہیں مطبع کسان بنا گے بڑھے ہیں ہم دانی ملے گا سر گوٹھان اکٹا کر کے خاد بنائیں گے اس کو ہمارے خیت میں ڈالیں گے تو پھسل اور اچھا ہوگا تین مچان آشتر کے انسار بنا دیا گیا ہے اور تین کوٹنا بن گیا ہے ورمی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ناڈب بھی کمپلیٹ ہے